سلام علیکم شیف اکاس کے ساتھ آپ ایک بار پھر اس ویڈیو میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بنانا سکھا رہے ہیں چکن کٹلائز جو کمرشل لیول پہ بھی ریسپی یوز ہو سکتی ہے اور آپ گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کمرشل لیول پہ آپ کو نہایت ہی آسان بہت کم مثالوں میں آپ اس کو بنا کے شیل کر سکتے ہیں جو آپ کو مطلب زیادہ بجٹ نہیں استعمال کرنا پڑے گا آپ کو کم بجٹ میں یہ چیزیں یہ چیز تیار ہو جائے گی اور آپ کی سیل بھی اچھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ چکن کٹلائز کا ٹیسٹ بھی اچھا اچھا تیار ہوگا چلیے اب ہم چلتے ہیں ریسپی کی طرح سب سے پہلے ہم نے لے لی ہیں تقریباً ایک کلو آلو جو ہمارے پاس بڑے سائز کے آلو ہیں اگر بڑا سائز کا آلو ہو تو اس کو کوشش کرنی ہے کاٹ لینا اگر آپ کے پاس چھوٹے سائز کے آلو آوی لیول ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے ہمارے پاس بڑے سائز کو آلو ہیں آلو ہیں ہم نے اس کے دو دو پیس کر لی ہیں اسی طرح جو زیادہ بڑا ہو اس کے تین پیس کر لینے ہیں جو نارمل بڑا ہو اس کے دو پیس کر لینے ہیں بوائل کرتے ہیں ہمارے پاس پانی بوائل ہو رہا ہے ساتھ ساتھ اور یہ اس میں بوائل کرنے کے لیے ڈال دیں گے ساتھ ساتھ ہمارے آلو بوائل ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم ہی اب چکن بوائل کر لیں گے چکن آپ لے لینا ہے چیس سائٹ کوشش کرنی ہے بون لیس اگر بون لیس نہ ملے تھوڑی تھوڑی ہڈیو نکل جائے گی اسی کے ساتھ ہم چکن بوائل کرنے کے لئے یہ ہمارا پانی بوائل ہو رہا ہے اس میں چکن ڈال دیں گے اچھی طرح پہلے دھو لینا ہے دھونے کے بعد پھر چکن ڈالنا ہے چکن ڈالنے کے ساتھ ساتھ ہی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تھوڑا سی مثالیں ڈالنے ہیں دو ہی مثالیں کو زیادہ نہیں ہیں تھوڑی سی بلیک پیپر ڈالنے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا سا وائٹ نمک یہ آپ کو ریسپی میں بہت ہی میاری ٹیسٹ دے گا اس کو ہلالنا ہے ہلالے کے بعد اس کو چھوڑ دینا ہے تقریباً یہ بوائل ہوگا پانی اس کا خوشک ہو جائے گا آپ کو پتہ جلے گا کہ بوائل ہو گیا ہے اس کے بعد اس کی بوائل ہونے کے بعد ہم سائٹ پہ کر لیں گے آلو میش کر لیں گے اس کے ساتھ ریسپی بناتے ہیں پھر آپ کو ملتے ہیں آلو بوائل کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پانی خوشک ہو گیا ہے اس کے بعد ہمارے آلو بھی بوائل ہو گئے ہیں آلو ہم نکال لیں گے ہم نے آلو کا چھلکا اتار لیا ہے اب ان کو میش کرنا ہے اچھی طریقے سے یہ ہم نے آلو میش کر لیا ہے آپ کے سامنے اور اس کے بعد جو ہم نے ایک پاؤچ چکن دی ہو گا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے ریسپی کی طرف آتے ہیں نا تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے چائنہ سالٹ چائنہ سالٹ کا تقریباً ہمارے پاس ہے ایک بھرا ہوا چمچ ہے وہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد سبز مرچ ہے سبز مرچ کے جو دانیں ہوتے ہیں وہ آپ نے نکال لینے ہیں تاکہ وہ اس لئے نکال لیں گے کہ وہ سپائسز زیادہ نہیں کریں گے وہ ڈال دیں گے تقریباً پانچ سات سبز مرچ تھی ہمارے پاس اور اس کے بعد ایک چمچ نمک کا اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے بلیک پیپر جو یہ بھی ایک چمچ بھرا ہوا ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے سبز دھنیا وہ تقریباً اتنی سی آپ نے ڈال لینی ہے اور اس کے بعد اس ریسپی کو دوبارہ مکس کر دینا ہے یہ ہمارے پاس جو میسک کیے ہوئے آلو اور ریسپی ہم نے تیار کی تھی وہ ہمارے پاس تیار ہو گئی ہے اس کے بعد ہم اس کے کٹلس بنا لیں گے تقریباً اتنا سامنے پیڑا لینا ہے تھوڑا سا آئل یا گھی لگا لینا ہے ہاتھ پہ پیڑا لے کے اس کی اس طرح سے ٹکی بنانی ہے اس طرح سے ہم ساری ٹکیں بنا لیں گے ہم نے ٹکیاں بنا لی ہیں آپ کے سامنے یہ ٹکیاں بنا لنے کے بعد ہم نے ایک انڈا لے لینا ہے انڈا لینے کے بعد اس کو اچھی طرح سے پھیڑ لے لیں پھیڑنے کے بعد یہ ہمارے پاس آئل گرم ہو رہا ہے آئل گرم ہوتے ہی ہم انڈے کا ایک لیپ کریں گے میش کرنے کے بعد ہم نے انڈا لگا لینا ہے اس کا لیپ کر لینا ہے اس کے بعد ہم ٹکی رکھتے ہیں ہم نے کٹلس تقریبا تیار ہو گئے ہیں سارے اور کچھ آلو ہم نے بچا لیے تھے کچھ ریسپی ہم نے بچا لی تھی زیادہ نہیں بچائی اور یہ آپ کے سامنے تقریبا تیرہ سے چودہ کٹلس ہیں یہ تیار ہو گئے ہیں ہمارے پاس یہ بھی تیار ہونے والے ہیں آپ بھی گھر میں بنائیں اور کمٹس میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کا لائک شیئر کمٹس ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا جب تک ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اس ویڈیو کے لئے اللہ حافظ جب تک ملتے ہیں